بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیہم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکار سفہ نمبر 65 اور سفہ نمبر 66 پیج نمبر 65 and پیج نمبر 66 پیج نمبر 65 and پیج نمبر 66 سکس آج کی ناؤسمنٹ یہ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کا بٹن جو ہے نا وہ آل پر پریس کیجئے تاکہ اس ساتھ رب کے بعدی کے اندر آپ مجھے اور میں آپ کو آسانی سے جو نا وہ تلاش کر سکوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ اردو لٹریچر کے اندر جو ہے نا وہ اردو کو مزید جو سمجھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں یا شاعری سیکھنا چاہتے ہیں یا رائٹر بننا چاہتے ہیں تو اردو لٹریچر کے جو اس حوالے سے جو ہے نا وہ چینل کے جو ہے وہ پلیلسٹ کے اندر جو ہے نا وہ رموزے شاعری رائٹر بنی ہے اور اردو لٹریچر قائدہ عدب اردو جو ہے وہ عدب کے نام سے جو ہے نا وہ پلیلسٹ موجود ہیں اور وہ آپ کے لئے نیائج ضروری اور بہترین ہے انشاءاللہ والعزیز وہ آتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے اور یاد رکھیں گے اتنی کمال کی چیزیں آپ کے لئے وہاں پر موجود ہیں چلیئے اب ٹاپک کو شروع کرتے ہیں یہ پچھلے صفحے پر دیئے ہوئے الفاظ اپنے اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ معاورات کی طرح مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتے ہیں معاوروں کی طرح ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی لیکن الفاظ کو تھوڑا آگے پیچھے کرنے کو بھی غلط نہیں سمجھا جاتا انہی ضرب الامثال کہتے ہیں ضرب الامثال کو اگر اصل عبارت سے بھی الگ بھی کر دیا جائے تو بھی ان کے معنویت میں کوئی فرق نہیں آتا ضرب الامثال دنیا کے عرضبان میں پائی جاتی ہیں انگلیش میں ان کو فریزر ورب یا ایڈیومیٹک ایکسپریشنز کہتے ہیں اور ایرابک کے اندر آلریڈی ضرب الامثال ہی ہے وہی سے جو ہے نا ضرب المسل سے ہی جو ہے اردو کے اندر ہم نے ڈیری ویٹ اس کو کیا ہوا ہے تو نیکسٹ ہے جی سوال نمبر ساتھ ہے کالم نمبر کالم نمبر علیف میں دی ہوئی جو ہے نا ضرب الامثال کو کالم بے میں دی ہوئے وہ دی ہوئے ان کے مفہوم کے ساتھ ملائیں آب ایل مجھے مار جی خام خاک کی مصیبت جو ہے نا وہ اپنے سر لینا اس کے ساتھ ملا دیں گدہ کیا جانے زافران کی بہار گدہ کیا جانے زافران کی بہار اس کو آپ ملا دیں بے وکوف کو کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی اس کے ساتھ ملا دیں گدہ کیا جانے زافران کی بہار ایک انار سو بیمار جو ہے اس کو ملا دیں اس کو ملا دیں نعمت بہت کم ہونا اور طلب گار کا بہت زیادہ ہونا اس کے ساتھ ملا دیں ناچ نجانے آنگن ٹیڑا کو ناچ نجانے آنگن ٹیڑا نہیں یہ والا نہیں ناچ نجانے آنگن ٹیڑا اپنا کام نہ جاننا اور الزام کسی اور پر لگانا اس کے ساتھ لگا دیں اس کے بعد آجی آتھی نکل گیا دم باقی ہے آتھی نکل گیا دم باقی ہے مراد سارا یہ اس کو ملا دیں اس کے ساتھ سارا کام ہو چکا ہے معمولی قصر باقی ہے اس کے ساتھ ملا دیں گے تو آپ کا یہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ اور مکمل ہو جائے گا اور آگے چلتے ہیں جی سوال نمبر آٹھ کے اندر دیئے ہوئے جملوں میں اس میں صفت اور موصوف الگ الگ کر کے لکھیں یاد رکھیں وہ لفظ جو کسی عسم کی اچھائی برائی یا کیفیت کو ظاہر کرے اس میں صفت کہلاتا ہے اس میں صفت میں جس شخص یا چیز کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں جملے اس میں صفت اور اس میں موصوف چلیں جی علی ایک ذہین لڑکا ہے علی موصوف ہو گیا ذہانت یعنی ذہین جو ہے وہ اس میں صفت ہے اور وہ ایک اچھا ڈرائیور ہے اچھا اس میں صفت ہے ڈرائیور موصوف ہے ہمارے ملک میں وسیع وسیع میدان ہے ہمارے ملک میں وسیع میدان ہے ہمارے ملک میں وسیع میدان ہے تو وسیع جو ہے وہ اس میں صفت ہو گیا اور میدان جو ہے وہ کیا ہو گیا موصوف ہو گیا سفت ہو گیا اور گلدستے جو ہے وہ کیا ہو گیا سوری پھول جو ہے وہ کیا ہو گیا موصوف ہو گیا سرخ جو ہے وہ کیا ہو گیا جی سرخ ہے اس میں سفت ہو گیا اور پھول جو ہے وہ موصوف ہو گیا عارف ایک دلیل انسان ہے عارف اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہو گیا عارف جو ہے وہ اس کے اندر موصوف ہو گیا اور دلیل جو ہے وہ اس میں سفت ہو گیا عارف جو ہے وہ موصوف ہو گیا عارف جو ہے وہ موصوف ہو گیا اور دلیل اس میں سفت ہو گیا ہمالیہ کے پہاڑ بہت انچے ہیں ہمالیہ کے پہاڑ بہت انچے ہیں ہمالیہ کے پہاڑ بہت انچے ہیں اب اس میں جائے نا وہ ہمالیہ اس میں محصوف ہو گیا اور بہت انچے یا انچے جو اس میں اس میں صفت ہو گیا اور ہمالیہ جو ہے وہ کیا ہو گیا محصوف ہو گیا اور یا پہاڑ بہت انچے پہاڑ کو بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمالیہ بقاعدہ نام آ گیا یہاں پہ تو ہم جو نا جو یہاں پہ جو آ جائے گا common noun کی جگہ پہ ہم یہاں پہ proper noun لیں گے یعنی اسم نقرہ کی جگہ پہ اسم معرفہ کو ہم یہاں پر جانا محصوف بنائیں گے اگر اسم معرفہ یہاں پہ نہ ہوتا ایمالیا اسم معرفہ ہے proper noun ہے اگر یہ یہاں پر نہ ہوتا پھر definitely ہم نے پہاڑ کو جانا وہ محصوف کر دینا تھا اور وہ غلط نہیں ہونا تھا ٹھیک ہے جی تو آگے جی teaching point مولیمانہ نکتہ ہے جی سوہ نمبر 65 کے اوپر سوال نمبر 8 کے تحت دیئے ہوئے جملہ تختہ دیئے ہوئے جملے تختہ تحریر پر لکھ کر بچوں سے پڑھوائیں بعد ازاں جملوں میں میں سے اسم صفت اور محصوف الگ الگ کرنے کی سرگرمی کروائیں سوال نمبر 7 کی سرگرمی سے قبل بچوں کو ضرب الامثال کا مفہوم اور تعریف بتائیں مختلف مثالوں کے ذریعے ان کی وضاعت کریں بعد ازاں تحریری کام کروائیں بچوں کے پانچ بچوں کے پانچ بچوں کے پانچ گروپ یا گروہ بنا کر انہی پانچ مختلف ضرب الامثال پر مشتمل پرچیاں دیں اور انہی ان سے متعلق قانیاں بنانے اور سنانے کے لئے کہیں سوہ نمبر پیسنٹ کا یہاں پہ اختتام ہوا سوہ نمبر 66 اور لکھنا سیکھیں اپنے تخیل کو استعمال میں لائیں اور تین پیر اگر آپ میں لکھیں بتائیں کہ اگر آپ کو ٹائم مشین کے ذریعے کسی زمانے میں جانے کا موقع ملے تو آپ کس موجد کے زمانے میں جانے پسند کریں گے ان سے کیا باتیں کریں گے اور وہاں کیا کیا کریں گے وہاں کیا کیا دیکھیں گے آپ وہی رہنا پسند کریں گے یا موجودہ زمانے میں واپس آنا پسند کریں گے سوال نمبر 10 اس سے پہلے میں آپ کو سوال نمبر 9 جو ہے وہ کروانا چاہتا ہوں پہلا پہلا میں لکھوں گا جی میں ٹائم مشین کے ذریعے ابن الہسم اور ابن الاراضی کے دور میں یا یاکوب الکندی کے دور میں جانے وہ جانا پسند کروں گا اور ان مسلم سائنٹسٹ کے پاس جو ہے وہ جا کر ان مسلمان سائنسدانوں کا طریقہ کار ان مسلمان سائنسدانوں کا جانا وہ کام کرنے کا طریقہ ان مسلمان سائنسدانوں کا جانا دائیگنوز کرنے کا چیزوں کو ڈھونڈنے کا طریقہ اور ان مسلمان سائنسدانوں کا جانا وہ کام کرنے کا طریقہ جانا میں دیکھوں گا دوسرے پیرا گراف میں میں لکھوں گا کہ میں ابن الاسم سے پوچھو گا کہ آپ نے پین اول یعنی سوئی چھیت کیمرہ کیسے بنایا تھا اس وقت تو اتنے زیادہ وسائل بھی نہیں تھے اور کس سوچ نے آپ کی مدد کی تھی کیسے آپ کی مدد کی تھی اور آپ کے استاد نے اس کے اندر آپ کی کتنی مدد کی تھی اور میں ان سے یہ ساری باتیں پوچھوں گا میں ان سے ان کے استاد کا نام پوچھوں گا انہوں نے استاد کے پاس کتنا عرصہ کب اور کیسے پڑا میں وہ پوچھوں گا اور یہ ساری کے ساری باتیں میں ان سے جانا سامنے ہم نے بیٹھ کر کروں گا تیسرے پہرے میں میں لکھوں گا کہ میں بالکل وہاں رہنا پسند نہیں کروں گا بلکہ میں یہاں پر آ کر ان سے سیکھ کر ان سے سمجھ کر ان سے جانا پڑھ کر ان سے سارے چیزیں اور ان سے فٹ نوٹس اور ان سے جانا کتابیں اور کلم سے لکھی ہوئے جانا وہ سارے کلمی مختوتیں لے کر میں ان سے جانا اس دنیا کے اندر آ جاؤں گا اور مسلمانوں کو دوبارہ سے تیار کروں گا اور اپنے مسلمان بچوں کے اندر سے اپنے مسلمان جو میرے کولیگز ہوں گے میرے کلاس میٹس ہوں گے میں ان کے ذریعے سے دوبارہ سے ابن الہسم کے جیسا سائنسدان یاکوب الکندی کے جیسا کیمیادان اور رازی کے جیسا وہ تھنکر اور فلسپر جو ہے وہ میں بنانے کی برپور جو ہے وہ کوششیں اور جدو جہود کروں گا سوال نمبر دس ہے جی اپنے سکول میں صحیح سی نوائش کے انعقاد کرنے کے لئے پرنسپل صاحب کے نام درخواست لکھیں بڑی مرتبہ جیسا بتا چکا ہوں بنیادی طور پر آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جیسا وہ اس کا جیسا پیٹرن ہوتا ہے اس کے بعد القابات ہوتے ہیں اس کے بعد عنوان ہوتا ہے عنوان کے بعد جیسا جنابی علی ہوتا ہے جنابی علی کے بعد آپ کا جیسا وہ تارفی پیرا ہوتا ہے کہ آپ کون ہے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کا مدعہ ہوتا ہے مدعہ کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ جی یہاں پہ پرنسپل صاحب کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جیسا ہونا ضروری ہے جو ہے وہ سائنسی نوائش کا اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک پرنسپل صاحب کے نام درخواست لکھے اور اس کے بعد آپ پھر جیسا وہ بیان کرتے ہیں تسلیمات جیسا Honda وہ اور القابات دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ دعائیہ جیسا ہزارے تشکر یا دعایہ کلمات یا کلماتیں تشکر جو بیان کرتے ہیں اور آخر میں العارض کے بعد اپنا نام لکھ کر تو آپ جو ہے نا وہ درخواست کو مکمل کر دیتے ہیں عملی سرگرمی جی سائنس انسانوں کے لیے رحمت بھی ہے اور زحمت بھی اس موضوع پر تقریر کر کے درست لبو لہجے اور آواز کی اتار چڑھاؤ کے ساتھ کمرہ امتحان جماعت میں پیش کریں کسی بھی کلاس نائن ٹین یا فسٹ یا سیکنڈ یئر کی جو کی بک ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ سائنس کا مضمون ہے اس مضمون کو مناسب جو ہے وہ تبدیلیوں کے ساتھ آپ بچوں کو جو ہے نا وہ یہ لکھ کر جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اور یا آپ یوزرز این اب یوزرز آپ سائنس کا جو ہے نا یعنی سائنس کے استعمالات سائنس کے جو ہے نا وہ فوائد و نقصان کے نام سے جو مضمون ہے اس کو بھی جو جو ہے نا وہ کانٹ چھانٹ کر کے مناسب تبدیلیوں کے بعد آپ یہاں پہ جائے وہ بیان کر سکتے ہیں مختلف صحیح سی اجادات سے متعلق معلومات اصل کر کے سوالات بنائیں اور ان کی مدد سے ذنی آزمائش کا کھیل کھیلیں سوال نمبر جو ہے نا وہ چودہ گروہی صورت میں دی کہ یہ شیاہ کا استعمال کرتے ہوئے سائیکل بنائیں اچھا جی درکار سمان کینچی گلو آئیس کریم سٹیک سٹیکس پیکنگ کارڈز دو رنگ دار چارٹ اور آئس کریم کپ آئس کریم کپ سے آپ نے ٹائر بنانے ہیں اور جو آئس کریم سٹیکس ہیں ان سے آپ نے فریم بنانا ہے اس کا رنگ دار چارٹ جو ہے اس کے ذریعے سے آپ نے جو ہے نا وہ رنگ دار چارٹ کے ذریعے سے آپ نے وہ بنانا ہے اس کا فریم بنانا ہے اور آئس کریم سٹیکس سے آپ نے جو ہے نا وہ اس کی بنانی ہے جو ہے سائیکل کی تاریں بنانی ہے ٹھیک ہے کینچی کاٹنے کے کام آئے گی گلو آپ کے جو ہے نا وہاں کام آئے گی جوڑنے کے کام آئے گی سوہ نمبر چھہ سٹھ پہ جو سرگرمی ہے کہ سرگرمی کے دوران بچوں کے دو گروہ بنائیں ایک موضوع کے حق میں اور دوسرا موضوع کے مخالفت میں دلائل دے سوال نمبر چودہ سرگرمی کے لیے دیئے ہوئے لنک یوٹیوب یہ جو لنک دیا ہوئے اس پر جا کر اس کی مدد سے سائیکل بنانے کا طریقہ دیکھیں اور بچوں کو سمجھائیں بعد ازاں بچوں کے دو گروہ بنا کر انہی درکار سامان فرام کر کے سائیکل بنانے کے ل تو ڈی وچڈی اے سبسکرائبر یہ تھا ہمارا آن ڈیمان لیکچر نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور